مزفر نگر مزفر نگر یہاں کیا ہے سیاسی سمی کرن یہی جانیں گے ہم الیکشن کی رام رام کے جریعے جگہ جگہ جائیں گے مزفر نگر میں اور لوگوں سے کریں گے الیکشن کی رام رام الیکشن کی رام رام کا سفر آپ کو بتا دیں مزفر نگر لوگ سوا سیٹ پر ہے اور ہم یہاں کے دیکھئے شب چوک پر ہیں یہ بھگوان شب کا بہت پراشین مندر ہے اور جب بھی یہاں سے کعور یاترہ ہوتی وہ یہی سے نکلتی ہے یہ بہت مہتپون جگہ ہے یہ شب چوک آپ دیکھ لیجئے یہیں ہم کریں گے اب لوگوں سے الیکشن کی رام رام اور جانیں گے کہ آخر کار مزفر نگر لوگ سوا سیٹ کا چناوی موڑ کیا ہے مجاز کیا ہے کیونکہ یہ بہت مہتپون سیٹ ہے کیونکہ موڈی سرکار میں منطری سنجیب بالیان کے قسمت اسی سیٹ پر ٹک ہوئی ہے کیا ان کی تیسری بار ہیٹ ٹک لگ پائے گی یا نہیں یہاں سے آپ کو بتا دیں سفا کانگریس کے جو امیدوار ہیں وہ ہیں ارند ملک اور بی ایس پی کے طرف سے دارہ سنگھ پرجاپتی کو چنانوی رن میں اتارا جا رہا ہے تو کیا سمی کرن مر رہے آپ کو بتا دیں پہلے چند میں یہاں ووٹ ڈالے جائیں گے مزفر نگر کبھی دنگوں کے لیے چرچہ میں آیا تھا لیکن اب یہاں شانتی رہتی ہے ہمارے ساتھ مندر کے پجاری جی ہیں پہلے پجاری جی سے ہی جان لیتا ہوں وہ بتائیں گے کہ اس بار بھوش کس کا ہے پجاری جی اس بار کیا لگ رہا ہوئے اس بار یہی ہے کہ جو سروے بھوانت سکنا سروے شند نرامیہ سروے بھدران بستندو ماں کا شتو کباب ہوئے یہ سرمان موڈی جی کا ہی بگل بجرا ہے ادار بھی موڈی جی کا ہاں کیوں کہ دیکھو کنڈلی موڈلی دیکھ کے بتانے ہیں پنڈی جی کیا نہیں دیکھو ایسے مہانہ نیتا صدیوں میں کہیں صدیوں میں ایک بار آتے ہیں جو ان کی چھا بھی ہے نا اس میں کچھ اوپر والے کا کچھ نہ کچھ ہے کچھ نہ کچھ ہے جو بچہ بچہ بھی ان کے آج چھوٹے بچے کو بھی آپ بولو تو موڈی جی کو انہیں بولو پرائی مینسٹر ہے شیف جی ماندر کے جو بھگوان شیف کے ماندر کے پ اجاری جی کے ہے موڈی جی آ جائیں گے لگ رہا شیف جی مولوڈی جی گے؟ ها بالکل آئے گے یہاں سنڈی بالیاں تو آئں گے جب موڈی آئیں گے ان کے سانڈی بالیاں تو سنڈی بالیاں نے کام کیا آپ کو لگ رہا ہیم نے کام بہت کری ہویا لیکن پبلک کے کام کم کر سماجی کاریests Workers باقی دل بس اہم بس ساتھ میں یہ ہے تو سپا کانگریس اور بی ایس پی ایدار کا چیتر بھاجبہ کا یہ ہے اچھا بھاجبہ کا یہ ہے لگ رہا ہے کہ پھر سے مہدی جی کے ایٹرک بن رہی ہے بلکل اور بالیان ساپ کی بالیان ساپ کی اپنے آپ بن جائے گی لیکن اتھیاس رہا ہے مجفر نگر کا دو بار موقع دیتی ہے جنتہ تیسری بار دیتی نہیں ہے لیکن یہ اتھیاس پورا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ دیکھنا ہوگا اب چلیں گے بزار کے اندر یہ شپ چوک ہے اور یہاں ہم لوگوں سے چنابی چرچہ کریں گے اور لوگوں سے جانیں گے کہ آخر کار بی جے پی آئے گی یا جائے گی ان تمام پہلوں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اور اب بزار کے اندر ہیں کہ آخر کار ادھر انٹی جی ہیں انٹی جی نمستے ٹھیک ہو چناب آگئی میں بھی آگیا آپ سے ملنے کوئی آیا آپ تک ٹی بی بالا آپ سے ملنے ہیں نہیں بھئی آیا اچھا شاپنگ کرنے آئی بزار ہیں ہاں بھئی آیا کیا لگ رہا ہے اس بار مہا ہوں موڈی جی رائیں گے بھئی آیا میں بھی کوئی بات ہے لگ رہا ہے کام کیا ہے ہاں بھئی آیا کیا ہے اچھا کام کیا ہے بڑی آیا کیا ہے اور سنجی بھالیاں صاحب نے انہوں نے بھی اچھا کیا ہے ہمارے سب شنینے لگ رہا ہے ہاں جی وہی رائیں گے تو باقی دل کا کچھ نہیں لگ رہا ہے بھئی یہ تو سب لوگ بتائیں گے لیکن ہم تو اپنی بتا سکتے ہیں اپنے آس پاس کی بتا سکتے ہیں تو مہیلہیں دیں گی موڈی جی کو موڈی جی کو ہی دیں گی رام مندر بننے سے خوش ہو ہاں بہت خوش ہے رام مندر سے ہے یا یہ کریں موڈی جی آ جائیں گے آئے پڑے ہوئے تو چار سو پلس ہے تو چار سو پلس ہو جائے گا بلکل ہوگا وہاں پڑھا گا ہو تو اور سنجی بھالیاں جی کا ہو جائے گا موڈی جی اور سنجی بھالیاں جی تو بنا پی آ جائے گے چیلی یہ لگاتار دیکھیں لوگوں سے ہم چنابی بات کر رہے ہیں اور چنابی مہود کو سمجھ رہے ہیں کہ آخرکار یہاں موڈی جی آئیں گے یا نہیں آئیں گے چناب آگے ہاں جی مہود کو سمجھ رہے ہیں بڑی آیا باج پاہے گی سنجی بھالیاں جیت جائیں گے سنجی بھالیاں جیتے پڑے یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہریندر ملک اور ان کے کچھ نہیں ہوئے گا سنجی بھالیاں جیتے گا تو لگ رہے ہیں کہ سپا اور کانگریس مسلم بوٹ ایک طرف جائے گا جات چلا جائے گا نہیں نہیں سب اپنے ایک ساتھ ہیں تھوڑے بوٹ جائیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ سنجی بھالیاں جیتے گے جیتے پڑے ملک کیا کریں گے ہاں اور کیا کچھ نہیں کر بائیں گے جیتے ہیں محمدن ہے آسف قریشی سنیے کیا کریں یہاں سی صبح اگلیش کو بھی بھولا لیں گے تمہاں اگلیش کو جب بھی جیت نہیں پالیں پنکج جیتے گے سنجی بھالیاں جیتے پڑے سنو لگ رہاں اگر سنجیب بچانا تو اریندر ملی کو ووٹ کریں سنجیب بچانا ہو تو بہت سنجیب بالیان کا دھرم کی لائنیتی کر دیا باج پا اگر سنجیب بالیان جیتے گا یہ چناؤ ہر کسی کو چننے کا عدیگار اگر سنجیب بچانے کا چناؤ ہر کسی کو چلے ادھر چلتے ادھر کچھ مہلا ہے چناؤ ہی بات کر رہے ہیں میں بات کرتا ہوں بینجی نمستے پچھکاری لی رہے ہیں بچوں کے لئے ہاں بھئی آم وہ لی آگئی ہے دیکھیں پچھکاری لی رہے ہیں میں چناؤ کی بات کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھئی آم اب ہمیں کرچے چنگ کر رہے ہیں نہیں دیو اب لگ رہا ہے کہ موڈی جی ٹھیک کام کر رہے ہیں سب بڑی آم بڑی آم ریگن کی سرکار ہاں یہ بلکل آئی اممہ یہ اب رام مندر بنوایا تو آپ لوگ خوش ہو ہاں بڑی آم آپ کے سانسوں نے کچھ کام کیا ہے سنجی پر لے رہے ہیں ہاں کری رہے ہیں وہ کام بھئی آم میں شاپنگ کر رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں چلیے لگاتا ہر ہم لوگوں سے چناؤی موڈ کو سمجھ رہے ہیں چناؤی موڈ کو جانے کے کر رہے ہیں کہ آخر کار کیا ہے ادھر بھئیہ کھڑے ہیں تو لوگوں سے یہ دیکھیں بازار کے اندر ہوں اور بازار کے اندر لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ آخر کار کیا ہے موڈ سلام علیکم خیریہ سم اب چناؤو ہے بھوٹ دیکھیں کچھ میلے ہیں کرتی ہے رکشہ والا بتایا کہ بھئی آ چناؤو آگے اب جی کیا لگ رہا ہے اس بار اس بار پھر موڈی لگ رہے ہیں موڈی لگ رہے ہیں کیا نام ہے میرے نام محمد صاحب ہی رہی اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سنجیب بالیان کا زور ہے سنجیب بالیان بھی تو بازار میں ہی ہے تو ہریندر ملک نہیں نہیں ہریندر ملک جو اچھا کام کرے گا اسے تو اٹھ دیں گے اچھا جی تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گنڈا کر دی ختم کی پہلے مزفر نگر میں دنگے ہو جاتے تھے اب دنگے نہیں ہوتے ہیں لوگ شانتی امن سے ہے جی صحیح بات ہے بہت بڑے آئے ہم رات کو بے رات کو کیسے بھی چلا لیتے ہیں ہم رکسہ پہلے رکسہ چھین لیتے تھے ہماری کہیں بھی نسا گیر کے گیر دیتے ہیں لیکن اپنی ہے ایسا دیکھیں ہم لوگوں سے چنابی بات کر رہے ہیں سب تبکے سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موڈی جی آئیں گے جائیں گے سنجیب بالیان کے ایٹرک لگے گے نہیں لگے گے اور دیکھئے مزفر نگر کے شپ چوک میں ہے بازار بازار چلیں گے اور دی لوگوں سے جانیں گے کہ آخرکار کیا ہے لوگوں کے من میں اور مدی کیا ہے مزفر نگر لوگ سبا سیٹ کے تو دوسرے حصے میں لے چلتا ہوں آپ کو بازار کے میں اور وہاں لوگوں سے جانتا ہوں چنابی مون تو دیکھیں الیکشن کی رامرام کا سفر آپ کو بتا دیں مزفر نگر لوگ سبا سیٹ پر چل رہا جگہ جگہ ہم جا رہے ہیں بازاروں میں لوگوں سے بات کی اب ہم ایک دکان میں آگئے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کچھ مہینہ ہیں خپڑے خرید رہی ہو ہاں جی کس کا لگ رہا ہے موڈی جی ٹھیک کام کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں تو سرکار بن جائے گی موڈی جی کی بن جائے گی دیکھیں کچھ مہینہ ہیں اب مہینہوں سے ہم بات کر رہے ہیں تو شرماز آتی ہیں تو یہاں ہم چنابی مون کو سمجھ رہے ہیں کہ ادھر بھائیہ کڑے ہیں بھائیہ سے بھی جانوں گا چلی ادھر آتا ہوں چائے کی دکان پہ بھی لوگ بیٹھیں پہلے چائے کی دکان پہ لوگوں سے بات کر لیتا ہوں چائے کی دکان چل رہی ہے بابو جی ٹھیک ہو بھائیہ بابو جی چائے پھلا رہے ہو آجی جی لو آرے بس اب چائے کی دکان پہ راج نیتیق بات ہو رہی ہوں گی نہیں نہیں ہمارے پاس نہیں چلتی ہیں چلتی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں چائے ادھر بات کرو چائے والا چائے دینے جا رہا ہے چائے والا ایک ساتھ جا گیا بدلے گا نہیں نہیں کچھ نہیں بدلے گا کچھ نہیں بدلے گا سب موڈی کی ضرگار ہے سب موڈی جی کام کیا ہے ان لوگوں نے ہاں جی بڑیا کیا چائے والا کہہ رہا ہے کہ میں تو چائے والا کے ساتھ جانتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں بدلاب ہوا ہے ہاں جی کافی بدلاب گنڈا کر دی ختم اور بالیانج صاحب نے کچھ کام کیا ہاں کافی کیا بابو جی سب مکابلہ ایک ساتھ belts ایک ساتھ آ компании موڈی جی موڈی جی تمامže زی اس ساتھ کے بھی ہاں جی این آپ کو لگ رہا ہے انہوں نے کام کیا ہاں بہت کر دیا کوئی نہیں کر پا یہاں کہر ہے دو جاتو کی لڑائی فائدہ کوئی اور مار جائے گا بھائیو ہم کیا ہے نہیں سکتے جی ہمیں اتنا بتا نہیں تم کدھر جا رہے ہو ہم تو اگری بی جے پی کے ساتھ ہم تو مر جانگے جتے جی اب جیسے یہاں پشمی یو پی میں آر ایل ڈی کے ساتھ گٹ بندن ہوا ہے اس کا فرق پڑا ہے کہ یہاں پہ چاٹ جائے گا بی جے پی کے ساتھ ہم تو امید اسی ہی نہیں کے لگا کچھ ہی کر لو چاہے بی جے پی آنی چلے بھائیہ کہہ رہے ہیں بی جے پی آنی آئیے اندر آئیے یہاں پر ہم دکان میں کچھ لوگ بیٹھے باو جی سے ہی لگ رہا ہے باو جی چناؤ آگے چناؤ آگے آپ بھی آگے جے پی جی بہت ہی بڑھیا کیا چناؤ کی چرچائیں شروع ہو گئی ہیں بلکل چناؤ کی بھینکر چرچائیں چل رہی ہیں کیا لگ رہا ہے لگنا کیا ہے موڈی جی آئیں گے موڈی جی آئیں گے موڈی جی نے جو ہے جو موڈی جی نیرنطر اپنے وائدوں کو پورا کر رہے ہیں رام مندیر بنا دیا دارہ تین سو ستر اٹھا دی اور ناری سسکتی کرن کا جو کارے کرم موڈی جی نے ناریوں کو سمبان دینے کا کارے کیا ہے تو موڈی جی آئیں گے مہیلہ سسکتی کرنے لیکن یہ کہے کہ لڑائی اس بار ٹف ہے ہارندر ملک ادھر سنجیب بالیان تو دو جاتو کی لڑائی ادھر دارہ سنگھ پرجاپتی موڈی جی کو ہونی ہے یہ بڑی بات ہے کہ پرتیاشی کوئی بھی ہو ووٹ موڈی اور یوگی کی نیرنطر موڈی جی کے چیرے پر ملے گی پرتیاشی کو کوئی بھی ووٹ نہیں کر رہا ہے کیول موڈی جی کو ووٹ کر رہے ہیں موڈی جی یوگی کی نام پر ووٹ ہے کیا ڈششت روپ سے موڈی جی کے نام پر ووٹ ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہ آج بھارت کی آپ دیکھئے جو امول چول پریورتن بھارت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت آم جن نہیں اس پر دیکھ پاتا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ نوٹ بندی ہوئی نوٹ بندی پر کتنا ویروہ دھوا پر اس کے بیسک ایفیکٹس کیا ہوئے یہ سید آم جن نہیں سمجھ پا رہا اس کا ایک ادھارن میں آپ کو دینا چاہوں گا اور اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا جس روز آٹھ نومبر دو جار سولہ کو نوٹ بندی ہوئی اس میں بھارت کی جو ویلیو تھی نوٹ کی اگنس ڈولر اور اس سمیں پاکستان کی ویلیو تھی ون جیرو فور آج آپ جانتے ہیں کیا ویلیو ہے آج بھارت کا روپیہ اگنس ڈولر ایٹی تھری پر ہے اور پاکستان کا روپیہ ڈولر سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے آپ دیکھیں پیپر لیک ایک بڑا ماملہ میں یوپی میں جگہ جگہ آ رہا ہوں آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ بیروزگاری ایک بڑا مددہ ہے دیکھیں جہاں تک بیروزگاری کا پرسن ہے میں ایک بات ویپک سے پوچھنا چاہتا ہوں جو موڈی جی کا یا بھارتی جنتی پارٹی کا ویروت کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے اب سے پہلے نوکریہ دی تھی کیا وہ موڈی سرکار نے نوکریہ چھلنی ان کی میں لوگ تو کرونا کالا ہے تو گئی نوکریہ پرائیویٹ نوکریہ ہو سکتا ہے چلی گئی ہو سرکاری نہیں گئی سرکاری نہیں گئی اس کے بعد جتنی بھی انڈسٹرییاں لگی ہیں یا جو انڈسٹرییاں بند ہوئی تھی وہ پھر سے اوپن ہوئی ہیں اور جو ایم ایس ایمی کی آپ دیکھتے ہیں اسی تھی ایم ایس ایمی میں جتنی انڈسٹریوں کا ڈبلومنٹ آج ہو رہا ہے وہ سب روجگار رہا ہے مزہ فنگر دنگوں کے وجہ سے چرچہ میں رہتا تھا لیکن لگتا کہ اب شان تھی امانے ان کے آنے سے اور گنڈا کرتی ختم ہوئی یوگی سرکار اور موڈی سرکار کے آنے کے بعد مزہ فنگر میں دنگا نام ماتر کا بھی سننے ہو گیا ہے بالکل آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی سمجھ آ سکتے ہیں پہلے ورنہ استیتی یہ ہوتی تھی کہ آٹھ بجے کے بعد میں کہیں بھی آپ دیہات میں جا نہیں سکتے تھے اور ہندو مسلم بھی آپس میں جو ہے نا ایک بہہ رہتا تھا ایک دوسرے کے پرتی وزواز نہیں بن پاتا تھا آج آپ مسلم مہلے میں چلے جاؤ موسلم ہندو مہلے میں آجائے کوئی کہیں کوئی کسی طرح کا بہہ ہی نہیں ہے دیکھیں مزہ فنگر میں ہے اور یہ چرچہ کا وشہ ہے یہ سیٹ کیونکہ مودی سرکار میں منتری سنجیب بالیان کی پرتشتہ داب پر ہے ہیٹرک لگا پائیں گے یا نہیں لگا پائیں گے یہ دیکھنا جلس پہ ہے اور دکان میں ہے ہم کپڑوں کی دکان میں اس سے بڑیا کہاں ہے چرچہ کی ویپاری لوگوں کے مند میں کیا ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھنڈا کر دی ختم کی ویپاری آپ سرکشت ہے بھئیہ لگ رہا ہے سرکشت ہے بلکل سرکشت ہے بھئیہ کیش سمالتے ہیں یہ کیش پہلے لٹ جاتا تھا آپ تو نہیں لٹتا ہے بلکل بھی ایسا نہیں اور سرکشت ہے تو آپ تو یوباوی ہیں یوٹھ موٹر آپ کو لگ رہا جائے گا کیونکہ بیروزگاری ایک بڑا مددہ ہے یوپی کے ساب سے پیپر لیک ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے آپ نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا دوسرے پردیسوں میں بھرتیاں ہوئی اور جب ٹوپر کا انٹروی ہوا تو وہ ٹھپ نکلا اس کے پاس انگوٹھا چھاپ کے لابہ کوئی جانکاری نہیں تھی آج اگر میں اپنی دکان پہ دو لڑکے ہائر کرنا چاہتا ہوں اسکلڈ لیبر تو وہ نہیں ملے گی اسکلڈ لیبر کام پہ لگی ہوئی ہے آپ کسی چاٹ والے سے پوچھ لو تو اس پہ ہلوائی کی کمی سائے والے سے پوچھ لو اس پہ ہلوائی کی کمی ہے کپڑے والے سے پوچھ لو ٹیلر کی کمی ہے بھائیہ لوگوں تو کچھ سرکاری نوکری چاہیے سب کو سرکاری نوکری چاہیے کسان کے بچے آج کسان نہیں کرنا نہیں چاہتے چاہے آپ دنیا کے سارے انجن ٹیکٹر ٹولی سب دے دو انہیں تو آرہیے بی جے پی پھر آرہیے بلکل آئے گی بی جے پی آئے گی یا جائے گی بلکل آئے گی بلکل آئے گی سنجیب بھالے آنجی جائیں گے جیتے گے بلکل جیتے گے بن جائے گی موڈی جیتے گے موڈی جی کے ساتھ جو سوار ہے وہ ہر کوئی اس سے بہت ساگر سے ترکے نکلے گا چلیے یہ تو دکاندار کی بات ہو گئی میں ادھر بھائیہ دیکھیں یہ بیچرے سوٹ بھائیہ کیا لگ رہا ہے بھائیہ 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 سنجیب بھالے آنجی جائیں گے سنجیب بھالے آنجی جائیں گے تکر ہیں تکر تو رہ گے پر کمال کا پھول اب نہ بھول کمال کا پھول اب نہ بھول بھیا جی بھائیہ جی جناب آگئی بلکل آگئی کیا لگ رہا ہے موڈی جیتے گے بھائیہ لگ رہا ہے کہ موڈی جی کام کیا جی کیا ہے لیکن اور بھی پارٹیوں کے یہاں دم کم نیران بہت کام کیا ہے اچھا یہاں اور پارٹیوں میں دمکھم نہیں ہے دمکھم نہیں ہے سب ختم ہوگی مہدی کے آتے ہیں سپا کانگریس اور دیکھیں کپڑے کے دکان ہیں اور ادھر لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں ادھر واسیم بھائی آنے سلام علیکم کیا لگ رہا ہے اس بار چار سو پار مہدی سرکار واسیم بھائی ایسا لگتا ہے مسلم جاتا نہیں ہے بی جے پی کوئی سرکار نہیں جائے گا وہ بھی مزفر نہ کرتا دو ہزار چودہ میں آئی جب مسلموں نے وٹن دی دو ہزار سترہ میں آئی دو ہزار انیس میں آئی دو ہزار بائیس میں اس بار مون بدل رہے ہیں سنجیب بالیان اس بار مشکل ہے مارا سیر مارا بھائی جو لوگ سمجھ کر رہا مجھے سمجھاتے ہیں ہمیں جا رہا ہوں گا ہوں گا ہوں شہر حالانکہ آواز تو آ رہی ہے مودی جی آ جائیں گے لیکن یہاں معاملہ تف یہوں بدا رہے ہیں کہ دیکھیں سنجیب بالیان اور ہریندر ملک جاٹ اب تو جاتی اور مجھب کی راج نیتی ہے وہ تو جاٹ بٹ گئے اب سپا کے وجہ سے تو مسلم ایک طرف آ جائے گا سپا اور کونگریس مل گئی اب وجہ یہ ہے دارہ سنگھ پر جا پاتی ہیں اب وہ دلت ووٹر ادھر چلا جائے گا مائیوٹی جی کے ساتھ تو نقصان بی جے پی اس بار مجھب کے نام پہ نہیں تو ستر سال کے بعد جتنا وکاس سنجیب بالیان جی نے کیا ہے اب تک کسی سانسد نے مجھب فرنگر کے اندر نہیں کیا ہے اچھا وکاس کے نام پر یہاں ووٹ رہے گی پکا صحیح کہہ رہے گے پتہ نہیں پی سے پتہ ہی نہیں ہے کیوں یہاں نہیں ہوں باہر کیوں بولنے گا نہیں اچھا بولنے گا نا بہیا چلیے ادھر چلتا ہوں میں ادھر لوگوں سے بھی بات کر رہتا ہوں چنابی معاول کو سمجھانے جاتے ہوں ہاں بہیا بول رہے اکلیشی سلام علیکم جی خیریہ سب جی اللہ کا شکر بہت چناب آگے میں سوچا آپ سے باتچیت کر لگا جی کل کیجئے گا کنا لگ رہا ہے اس بار موڈی جی لوٹنگے یا نہیں میں اس چیز میں انٹریسٹ نہیں رکھتی موڈ تو ڈالتی ہو ووڈ ڈالتی ہو میرا یہاں ووڈ نہیں آیا کیونکہ میں مزفرنگر میں آئی ہوں ووڈ ڈالا ہے آئے گا تو ڈالیں گے موڈی جی کو انشاءاللہ انشاءاللہ آئی موڈی جی کو جی موڈی جی لوٹ دوڑا سے کتے ہیں مسلمان ناراض ہوتا ہے نہیں کیوں ناراض ہوں گے وہ ہمارے سینئر ہیں اور اچھے کاریے کر رہے ہیں سپا سپا سائیکل کہہ رہے گی سپا کونگریز بھی مجبوط ہے دونوں ملکے لڑے گا نہیں پھول ہی آئے گا پھول آ جائے گا جی آگے چلی اب آپ کو دیکھیں کپڑوں کی دکان میں بات ہو گئی آگے چلتا ہوں میں اور بھی جگہ چلوں گا ادھر ایک ریسٹورینٹ ہے اس میں چلتے ہیں چنابی بات کرتے ہیں چناب آگے ہوں جی کیا لگ رہے بھارتی جنتہ پارٹی کی چاروں طرف لہر چل رہی ہے چار سو پار کا جو موڈی جی کا نارہ ہے ہم اس کو اچیو کرنے جا رہے ہیں لیکن مزفر نگر میں مشکل ہے ارے نہیں دو لاکھ سہدک سچناو جیت رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جب پچھلی بار اتنا بڑا گھٹ بندن تھا چودری عجیس سنگھ سامنے تھے سب تل ایک ساتھ تھے تب ہم نے سٹی جیت کے دکھائی ہے اس بار بپکس بکھرا ہوا ہے اور ہمارا کام سنجیب آلیان کا کام بیجنور کے اندر ہمارا کام ہمارا کام بول رہا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس بار جاتی سامنے پارٹی فز جائی ہے نہیں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں ایسا لگ رہا ہے سب سماج سر سماج ایک مت ہو کر بھرتے انتہ پارٹی کو بوٹ دینے کا کام اسی جیت رہی ہے بیجی پی اٹھتر سیٹے نشطی طور پر جیتے رہی ہے دو پر سنگر سے آپ کو لگ رہا ہے وکاس کے دم وکاس کے دم پر جیتیں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا ویسواس کے دم پر جیتیں گے جو ہم نے گریبوں کے لیے کام کیا ہے یوجنہیں چلائی ہیں اجولہ یوجنہ وکاس دینے کا کام ان کے بل پر ہم جیتنے کا کام کر رہے ہیں چار سو ایم پی ہمارے جیت کر آئے رہے ہیں اور موڈی جی تیسی دار اس دیس کے پردان منطری بنیں گے دیکھیں سب کے دعوے دعوے اور سب کے دعوے اور وعدے دیکھنا آئے کہ اب چناب ہے جب بھی آپ گھروں سے نکلے تو بھوٹ ضرور ڈالی گا یہ میری اپیل ہے چلتے ہیں اگلے سفر پر اور بھی لوگوں سے کریں گے لیکشن کی رمرا